اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال اباسی ہے موجود ہوں سپریم کورٹ اف پاکستان کے باہر آج پی ڈی ایم اور خصوصی طور پر پی ڈی ایم کے رینما ہے جمعیت علماء اسلام کے جو رینما ہے فضل الرحمان صاحب انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم آج سپریم کورٹ کے باہر درنا دیں گے جو چیف جسٹریس پر وہ اعتراضات کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ درنا دے رہے ہیں کہ غیر جانیدارانہ فیصلے ہونے چاہیے ہیں میرے سات موجود ہیں سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے سینیٹر کامران مرتضی صاحب سینیٹر صاحب سپریم مسیح لا کی بات ہوگی درنا ہوگا اعتجاج ہوگا جلاو گرا ہوگا کیا سٹریٹیجی ہے آپ کی سر نہ جلاو گرا ہوگا نہ کہیں پہ وائلنس ہوگی نہ درنا ہوگا مگر مرنا نہیں ہوگا ہم پر امن لوگ ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی اعتجاج کی ہیں اس میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا آج بھی اللہ پاک کریں گے کہ ہم اسی طرح امن کے دائرے میں رہیں گے اور امن کے دائرے میں ہم نے ایک پورٹس لاج کرنا ہے جو ڈسکرمنیشن ہے جو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو یوزیل نہیں ہیں وہ فسیلٹیز جو ایک بندے کو دی جا رہی ہیں مگر باقی پاکستانیوں کو اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے جو ایک اعتجاج ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا سب یہ بتائیں اعتجاج ہے درنہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے رینما ہیں رات گئے مذاقرات کامیاب نہیں ہوئے کہ جگہ کا تائین کیا کیا جائے کہاں پر درنہ دینا ہے اور میں نے جہاں سے آتے ہوئے دیکھا ہے سرینہ چوک میں اور میریٹ چوک میں آپ کے کارکنانگ کو وہاں سے بیجا جا رہا ہے پیچھے پولیس رگی ہوئی ہے روکتی ہے جو پیلی وردیوں والے نظر آتے ہیں جو غیر ان ناؤن بندہ ہے اس کو واپسی پیچھے بیٹی ہے سر دیکھئے پولیس اپنا کردار ادا کرے گی انتظامی اپنا کردار ادا کرے گی اور وزراء اپنا کردار ادا کر رہے تھے مگر ہم نے بھی اپنا جمہوری کردار ادا کرنا ہے دستور کے دائرے میں اور یہاں پہ آ کے ادا کرنا ہے آج مطالبات کیا کیا ہیں آج کا مینی فسٹو کیا ہے آپ کا ہم ڈسکومنیشن سے جو انا اس کی الیمنیشن چاہتے ہیں جو کچھ اور ہے اگر وہ فسیلیٹی صرف ایک انسان کے لیے ہے اس پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگوں کے لیے تو پھر سارا کچھ جو انا اس کو دے دیجئے ہم اپنا باقی چیزیں بند کرتے ہیں گھروں کو جاتے ہیں اگر آپ نے ساروں کو اس طرح سے بلینکٹ آرڈر دینے ہیں ساروں کو جانا وہ تفتیش سے روکنا ہے آپ نے سٹیٹس کو انٹے قائم کرنا ہے آپ نے کسی ایک جماعت کو جانا وہ فسیلیٹیٹ کرنا ہے پھر آپ کرتے رہیے پھر جو ہم سے پارلیمان کے اندر ہو سکے گا یا قانون کے دائرے کے اندر ہو سکے گا دستور کے دائرے کے اندر ہو سکے گا وہ ہم کریں گے سینٹر صاحب دو یو تنک آپ قانون دان بھی ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی جو لڑائی ہے ہمیں واپسی مارشلہ کی طرف نہ لے جائے دیکھیں ہمیشہ اس ملک میں پچھتر سالوں تک لڑائی رہی ہے پارلیمان یا جمہوری قوتوں کے درمیان اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ ایک اور غیر جمہوری قوت جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا کرتا تھا اب جو ہے وہ جمہوری قوت تو کچھ پیچھے ہٹی ہے غیر جمہوری قوت مگر ابھی تک یہ اسی طرح سے اسی لائن پہ اسی پیٹرن پہ ہیں یہ بھی دستور کے دائرے کے اندر آئیں پسند نہ پسند کی بات ختم ہونی چاہیے سینٹر صاحب آج مجھے بتائیں پی بیس پارٹی پی ڈی ایم کی ساری جو جماعتیں ہیں وہ ساری آئیں گی یا کچھ جماعتیں آ کر اتجاج کریں گی اتجاج ہوگا درنا ہوگا کیا ہوگا اور کس جگہ پر ایکزیکٹلی ہوگا پارنیمان کے گیٹ کے ساتھ اس طرف ججز کے انٹری گیٹ سے اس طرف مجھے یہ بتائیں یہی چیف جسٹس صاحب کی کوئی مجبوری ہے یا کیا وجہ ہے آپ ان پر بسد اعترام کہتے ہیں یہ بائسٹ ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں کیونکہ آپ کے کہنے پر نہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی وقت فل کورٹ بنا نہ اب بنا کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں دیکھئے میں شخصیات پر الزام نہیں لگاتا مگر فیصلے خود بولتے ہیں پاکستان کے لیے جو گزشتہ فیصلے ہیں اس سے اہمیت کے فیصلے نہیں ہو سکتے تھے ایک فریق مسلسل یہ کہتا رہا کہ فیصلہ آپ کریے یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا اختیار ہے مگر سارے ججز بیٹھ کے مگر ساتھ کچھ ججز یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ صرف میرا حق ہے اور میری پسند کے ججز کا حق ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے سیڑی صاحب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں آپ اس وقت اس وقت رائٹ ناو طاقتور شخص ہو کر ابرے ہیں سپریم کورٹ نے ریلیف دیا اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی تھی وہ بھی کسی عدد تک جیت گئے کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں دیکھئے یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ جو کہ ہیڈن ہے وہ اب بھی ان کے پیچھے ہے ان کا اپنا ایک ایجنڈہ ہے لڑائی کہیں اور پہ بھی جاری ہے اور وہ جو لڑائی جاری ہے اس میں فتح ان کی ہوگی جو دستور پہ قائم ہوں گے جو قانون پہ قائم ہوں گے آپ کے اتجاج سے کتنا فرق پڑے گا سپریم کورٹ فل کورٹ بنچ بنائے گا یا چار تین کا فیصلہ مانا جائے گا یا شہباز شریف صاحب کی نا اہلی نہیں ہوگی دیکھئے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم اپنی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں ہم قائم کا علم نہیں رکھتے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا کیا ہوگا ہم نے اصول کے مطابق اپنی جدوجہد کرنی ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں نتائج اللہ پاک کے پاس ہے دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ ہے آپ کے کارگنان کو اگر گرفتار کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ریڈ زون جو ہے وہ فوج کے حوالے کیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا لڑائی ہوگی یقینی طور پر ہم لڑائی پہ یقین نہیں رکھتے ہم ہاتھ کی لڑائی پہ یقین نہیں رکھتے ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے ہم صرف دستوری جدوجہد پہ یقین رکھتے بہت شکریہ میرے ساتھ موجود تھے سینیڈر کامران مزرددہ صاحب اپنے میدبان بلال عباسی کو سپریم کورٹ کے باہر سے دیجئے اجازت اللہ نکبہ